ہلو فرنڈز میں ہوں وقاس لویس اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو لوگ دوہ کے سسٹمز کو استعمال کرتے ہیں ان کے انویاز ڈی وی آرز اور سی سی ٹی وی کیمراز کا جو بھی کام کرتے ہیں اور کچھ کلائنٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ ان کے کیمراز جو ہیں وہ لیپ ٹاپ پر بھی دیکھیں اور جو وہ پی سی یوز کرتے ہیں اس پر بھی وہ لائی ویو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سا سوپ ویر ہے دوہ والوں کا جو کہ آپ لیپ ٹاپ پر انسٹال کرو گے کون سی اپلیکیشن ہے وہ کیسے انسٹال کی جاتی ہے کیسے اس میں اپنے آپ ڈی وی آر کو یا پھر این وی آر کو اس میں ایڈ کرو گے اور چلیں آپ سب سے پہلے آپ نے اپنے لیپ ٹاپ پر جو آپ کا براؤزر ہوگا گوگل براؤزر یا جو بھی براؤزر آپ یوز کرتے ہیں اس پر آپ لنک پر جائیں گے اور ٹائپ کریں گے دہوہ دہوہ وکی ڈاٹ کام یہ ویب سائٹ کا میں لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح یہ کافی ساری چیزیں یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں اور ہم یہاں پر سمپلی سوپ ویر پر کلک کریں گے کیونکہ ہمیں سوپ ویر چاہیے اور آپ کو پتہ ہے کہ موبائل پر بھی اسی طرح کا ہی آئیکن آتا ہے بناوا تو ہمیں جو سوپ ویر چاہیے وہ ہے سمارٹ پی ایس ایس یہاں پر ہم اس کو انسٹرکشن پر کلک کریں گے اوکے انسٹرکشن پر کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس اس طرح کا کوئی ٹیپ کھل کر آجائے گا یعنی ہمارے پاس ونڈو ڈاؤنلوڈ اور میک کے لیے آپ یہاں پر کلک کرو گے اور میک کے لیے یہ ہے اور ایمل چپ ڈاؤنلوڈ کے لیے یہاں پر آپ کلک کرو گے اوکے یہاں پر میرے پاس چونکہ ونڈو ہے تو میں یہاں پر ونڈو پر کلک کر دوں گا میں جیسے کلک کروں گا تو میرے پاس یہ ڈاؤنلوڈ کا اپشن دے دے گا میں سٹارٹ ڈاؤنلوڈ کر دیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری جو فائل ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو گیا کچھ ہی دیر میں یہ فائل ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی اور اس ہی سوفیئر میں میں آپ کو بتا دوں گا کہ کیسے آپ اپنے ڈی وی آر کو این وی آر کو اس سوفیئر میں ایڈ کریں گے اس کی کیسے کانفیگریشن ہوگی اور اس پہ آپ کیسے لائی ویو دیکھ سکتے ہو اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر یا پھر سکرین کے اوپر تو جلدی سے میرا جو سوفیئر ہے وہ اب ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو گیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا سوفیئر جو ہے اپلکیشن جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہے اب میں اس کو اوپن فولڈر میں کرتا ہوں اور میں اس کو اور یہاں سے میں اس کو اپنے ڈیکسٹوپ پر لے جاؤں گا یہاں سے میں اس کو کٹ کرتا ہوں اور یہاں پر میں اس کو ڈیکسٹوپ پر لے جاتا ہوں یہاں سے میں پیسٹ کر دوں گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیسٹ ہو چکا ہے تو یہاں سے میں اس کو ایکسٹریکٹ کروں گا یہ ایکسٹریکٹ ہو چکا ہے اس کے فائل بھی یہ آ چکی ہے اب میں اس کو اوپن کرتا ہوں اوپن کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری اپلکیشن جو ہے وہ یہاں پر ایکسٹریکٹ ہو چکی ہے اب میں اس کو رن ایز ایڈمنسٹریٹر کرتا ہوں تو یہ فائل جو ہے تو یہ اپلکیشن انسٹال ہونا شروع ہو جائے گی تھوڑا سا ٹائم لے گی اب آپ نے یہاں پر لینگویج سیلیکٹ کر لینی ہے انگلیش اور یہاں پر آپ نے چیک ان کر دینا یہاں سے نیکسٹ نیکسٹ کرنے کے بعد یہ پوچھے گا سٹوریج سرویس تو مجھے سٹوریج سرویس نہیں چاہیے اس کو میں چیک آؤٹ کر دیتا ہوں اور یہاں پر سمارٹ پی ایس ایس ہاں جی مجھے یہی چاہیے تو میں اس کو نیکسٹ کر دوں گا اگر آپ کو دونوں چاہیے تو آپ دونوں کر سکتے ہو اور میں اس کو سمپلی نیکسٹ کروں گا اور یہ انسٹال کمپوننٹ اب یہ انسٹال ہونا شروع ہو گئی ہے اوکے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری اپلکیشن جو ہے وہ انسٹال ہو چکی ہے اب میں اس کو فنش کر دیتا ہوں اور میں اس کو کلوز کر دیتا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا آئیکن جو ہے وہ یہاں پر آ چکا ہے سمارٹ پی ایس ایس کا اب میں اس کو ڈبل کلک کروں گا تو یہ اپن ہو جائے گا میں اس کو اوکے کر دوں گا یہاں پر آپ سے پاسفورڈ مانگے گا جو اس اپلکیشن کو آپ دو گئے تو میں کچھ بھی یہاں پر ٹائپ کر دیتا ہوں پاسفورڈ دینے کے بعد آپ نے یہاں پر آٹو لاغن آفٹر ریجسٹریشن تو میں اس کو چیک ان کر دیتا ہوں یعنی اس کو میں بند کروں گا دوبارہ آن کروں گا تو مجھ سے پاسفورڈ نہیں مانگے گا تو یہ پاسفورڈ جو ہے یہ آپ نے اس کو دے دینا ہے اس کے بعد میں نیکسٹ کروں گا یہاں سے آپ سے کچھ کوسٹنز جو ہیں وہ پوچھے گا تو میں اس کو ایک کر دیتا ہوں اس کو بھی کر دیتا ہوں اور اس کو سی بس اس کو جو ہے میں فینش کر دیتا ہوں فینش کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں فینش کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کا سوفیر جو ہے اوپن ہو کر آیا یہاں سے میں اس کو کینسل کر دوں گا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایڈ یہاں پر آپ ڈیوائس کو ایڈ کرو گے جو بھی آپ کا انوی آر ہے یا پھر ڈیوی آر ہے یہاں پر میں اس کو کوئی بھی نام دے دوں گا ڈیوائس نیم میرا انوی آر ہے تو پھر میں انوی آر کر دوں گا اور یہاں پر نیچے دے رہا ہے میتھرڈ ٹو ایڈ میں اس کو پی ٹو پی پہ ہی کروں گا اگر آئی پی پہ آتا ہے تو پھر میں اس کو پی ٹو پی پہ لے آنگا اور سیریل نمبر یہاں پر آپ نے دینا ہے سیریل نمبر دینے کے لیے آپ کے پاس جو NVR یا دی وی آر ہے اس کا آپ نے سیریل نمبر دینا ہے جب آپ موبائل پر کسی بھی ڈیوائس کو ایڈ کرتے ہیں تو وہ آپ کیو آر کوڈ کے ثرو ایڈ کرتے ہیں لیکن یہاں پر اسی کیو آر کوڈ کے نیچے سیریل نمبر لکھا رہتا ہے اس کو آپ نے یہاں پر انٹر کر دینا ہے انٹر کرنے کے بعد یہاں پر جو ہے آپ سے یہ والا یوزر نیم اور پاسورڈ مانگے گا اس ڈیوائز کا یعنی nmr یا پھر ڈی وی آر کا آپ سے یوزر نیم اور پاسورڈ مانگے گا اب یہاں پر آپ نے ڈی وی آر کا پاسورڈ دے دینا ہے پاسورڈ دینے کے بعد آپ نے یہاں پر سمپلی اس کو ایڈ کر دینا ہے یا پھر save and continue بھی کر سکتے ہیں اگر دوسری ڈیوائس آپ نے اسی ٹائم پر اس کو اور ڈیوائس کو اس میں ایڈ کرنی ہے تو میری ڈیوائس آپ بیک پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایڈ ہو چکی ہوئے تو میں اس کو کینسل کر دوں گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا سٹیٹس جو ہے وہ آن لائن شو ہو رہا ہے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں جب آپ کی ڈیوائس ایڈ ہو جائے گی تو آپ نے اس کا لائیویو کیسے دیکھنا ہے آپ یہاں پر دیکھ رہے ہوگے کہ یہاں پر نیو لکھا ہوا ہے میں نیو پر کلک کروں گا تو آپریشن آجائے گا سرچ آجائے گا کونفیگریشن آجائے گا اس پر کمپلیٹ ویڈیو میں ایک آپ کو بنا دوں گا اور سب سے پہلے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ نے لائیو ویو کیسے دیکھنا ہے لائیو ویو پر کلک کریں گے تو اس طرح کی سکرین آپ کے پاس آجائے گی یہاں پر یہ ڈیوائس رہی اس کو میں کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیمرہ میرا جو ہے وہ شو ہونا شروع ہو گیا ہے موسیقی